اسلام علیکم دوستو میرا نام نومان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ان لائمین سٹوڈیو ایرے ففٹی ون امریکہ کے ایک بہت خفیہ جگہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایلینز پر تحقیقات کی جاتی ہے اور یہ بھی کہ ایلینز یہاں آتے ہیں کچھ سال پہلے تک امریکہ نے ایسی کسی بھی جگہ کے وجود سے انکار کیا تھا لیکن سال دو ادھا تیرہ میں امریکہ نے کچھ دستاویزات کو پپلی بنا دیا اس بات کو مانتے ہوئے کہ ایرے ففٹی ون خاص تجربہ کرنے والی جگہ ہے جہاں یو ایفو جیسی چیزوں کا تجربہ بھی کیا جاتا ہے ایرے ففٹی ون کو امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی سب سے پر اثرار مقام سمجھ جاتا ہے جو امریکہ کے شہر نیوارڈا میں واقع ہے یہ خاص جگہ شمالی امریکہ کے شہر لاس ویگس سے اسی میل شمال مغرب میں واقع ہے کچھ سال پہلے یہ جگہ پورے سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بنی ہوئی تھی کیونکہ امرسیف انٹرٹینمنٹ نامی کمپنی نے ایرے ففٹی ون پر چھاپا ماننے کا اعلان کیا تھا اس امید میں کہ وہاں ایلین موجود ہوں گے کمپنی نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اس پورے پروگرام کو برائے راست سوشل میڈیا پر نشر کیا جائے گا کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرے ففٹی ون میں اعلینز کو یرگمال بنایا ہوا ہے اور وہاں جا کر ہم اعلینز کو آزاد کریں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق لوگ اس جگہ میں داخل ہونے کے لیے جمع بھی ہونا شروع ہو گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم اعلینز کو دیکھنے کے بعد چلے جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایرے ففٹی ون میں اعلینز کو یرگمال بنایا ہوا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جگہ اتنی پر اثرات کیوں ہے ہوای فوج کا اڈا ہے لیکن اس کے اندر جو ہوتا ہے اسے مکمل طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے اس کے آس پاس کے سارے جگہوں پر وارننگز بورڈ لگائے ہوئے ہیں اور ہر وقت سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی کی جاتی ہے اس کے علاوہ پورے علاقے کی حفاظت کے لیے مسلم محافظ تائینات ہے یہاں تک کہ ایرے ففٹی ون سے زیادہ تیاروں کی پرواز بھی ممنوع ہے بی بی سی کے مطابق ایرے ففٹی ون کو امریکی اور سوویٹ یونین کے مابین سرد جنگ کے دوران تیارے کو ٹیسٹ کرنے اور تیار کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اگرچہ یہ سن 1955 میں کھولا گیا تھا لیکن لوگوں کو کئی سالوں سے اس جگہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا اس کے وجود کو سب سے پہلے دوزہ تیرہ میں سی آئی اے نے بزابطہ طور پر تسلیم کیا تھا چار ماہ بعد امریکی صدر بھراک اوباما نے بھی عوامی طور پر ایرے ففٹی ون کا تذکرہ کیا تھا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکی فوج جدید ترین ہوائی جہاز تیار کرنے کے لیے ایرے ففٹی ون کا استعمال کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں تقریباً پندرہ سو افراد کام کرتے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ لاس فیگس سے چارٹڈ تیارے کے ذریعے یہاں پہنچتے ہیں یہ جگہ اکثر زہرے بیعت رہتی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے وہاں کئی بار نامعلوم اڑنے والی چیز جسے ہم یو ایفو بھی کہتے ہیں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے اسٹروم ایرے ففٹی ون کا واقعہ کیا ہے اور اسے کس نے بنایا فیس بک پر تین پیج جن کا نام شیٹ پوسٹنگ کاؤس آئی ایم این شمبلز سیملیکون اور دا ہیڈن ساؤنڈ سے مل کر ایک واقعہ تشکیل دیا گیا تھا اس کا نام سٹروم ایرے ففٹی ون جس کا مطلب تھا ایرے ففٹی ون میں گھسنا اور بیس سپٹیمبر کو تین بجے سے چھ بجے کے درمیان انہیں وہاں جانا تھا اس وقت تک تیرہ لاکھ سے زیادہ افراد اس تقریب میں جانے کے لیے راضی ہو چکے تھے ویسے اس واقعے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ محض تفریق کے لیے بنایا گیا ہے اور اس ایونٹ کی ڈسکرپشن میں دکھا ہوا تھا کہ ہم سب ایرے ففٹی ون کے ایلینس سنٹر میں ملیں گے اور اندر جانے کا راستہ تلاش کریں گے اگر ہم نوروٹو کی طرح دوڑتے ہوئے جائیں تو ہم ان کی یعنی کے فوج کی گولیوں سے زیادہ تیز دونے کی قابل ہوں گے آئیے ایلینس کو دیکھتے ہیں مثل نوروٹو رن ایک جیپنی کارٹن ہے جسے نوروٹو کے بھاگنے کا طریقہ کہتے ہیں اس میں بھاگنے والی کے دو ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں اور وہ بہت تیز دوڑتا ہے ماہرین فلکیات مائگرٹ ٹرنڈل اور جل ٹرڈر نے سترہ ہزار ایک سو انتیس ستارے اور اس کے حلقوں کا انتخاب کیا ہے جہاں ایلینس یا بھی کسی زندگی کا کوئی امکان موجود ہو سکتا ہے سائنس دانوں کے مطابق کسی سیارے پر زندگی دب ہی ہو سکتی ہے جب وہ سیارہ تقریباً تین عرب سال پرانا ہو شاید کسی نئے سیارے پر زندگی کا ہونا اس وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ابھی تک وہاں گئے نہیں ہیں انیس سو ساٹھ میں پرانک ڈریک نامی سائنس دان نے پہلی بار ایلینس سے رابطہ کرنے کی کوچش کی تھی اس وقت سگنل سننے کے لیے تقریباً پچاسی فوٹ ریڈو ڈیش استعمال کیا گیا تھا نہ جانے یہ ہر سال کتنی یونیورسٹی اس طرح استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ ایلینس سے رابطہ کر سکے لیکن ہر بار ایلینس کی طرف سے مایوسی ہی آتی ہے تب تک بہت سی نیجین منصوبوں میں ہزار سے زیادہ تتاروں کا تجربت کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ایلینس کے ہونے کا اثر نظر آیا ایلینس سے رابطہ کرنے کے لیے ہر سال تقریباً پانچ ملین ڈالر لگتے ہیں ایلینس واحد ایک ایسا مضمون ہے جس کے بارے میں ناجانے ہر سال کسی تحقیر اور نظریات آتے رہتے ہیں سائنس دانوں میں بھی بہت سے قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں سائنس دان اور دنیا بھر کے منطق دان ایلینس کے بارے میں بحث کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ موجود ہیں لیکن بہت سے سائنس دان اس سے انکار بھی کرتے ہیں ایلینس میں یہ دلچسپی سو سال پرانی ہے سو سال پہلے کسی نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی کیونکہ بیسوے صدی میں سائنس اور خلاق کے کام کو ایک ساتھ ملایا اس کے بعد ایلینس پر بحث شروع ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایلینس انسانی مخلوق کو کسی دوسرے دنیا سے پکارتے ہیں اور وہ ایسی جگہ ہے جو ہماری زمین پر نہیں ہے اگرچہ لوگوں نے کئی بار ایلینس کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ان کی کبھی تصدیق نہیں ہوئی اور ان میں سے بیشتر بس جھوٹے دعوے ہی تھے انیس سو سنتالیس میں کیے گئے ایک دعوے کے مطابق اس جگہ پر ایک یور فو گر کے تباہ ہوا تھا جس سے انہیں ایک ایلینس کی لاش بھی برامت ہوئی تھی یہ ایلینس چار فٹ کا تھا اور یہ انسان جیسا نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ ایلینس کی کسی حصے میں ابھی بھی ان پر تحقیقات جاری ہیں اس جگہ کے بارے میں اتنا راز فارش رہا ہے کہ امریکی حکومت کے نقشے میں بھی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور بہت سار پہلے جب ایک نقشہ اس پر دکھائے گیا تو اس نقشے کی جگہ پوری طور پر کوئی دوسر نقشہ لگا دیا گیا تھا کیونکہ امریکی فوج کبھی نہیں چاہتی کہ ایلینس کے بارے میں کوئی بھی جان سکے اس جگہ پر گورنمنٹ کے سخت پیرے لگانے کے علاوہ بھی آپ کی جان کو یہاں خطرہ بھی ہو سکتا ہے دراصل اس جگہ پر بہت سا زہریلے مواد کو غیر محفوظ طریقے سے پھیک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں آس پاس رہنے والے لوگوں میں اس کی ان کی بیماریوں سے دے کر کینسر تک ہو جاتا ہے اس جگہ کے آس پاس کے علاقوں کو امریکی فوج نے زبردستی خالی کرا لیا تھا اس کی وجہ کسی کو ظاہر نہیں کی گئی تھی لیکن جس نے بھی اس جگہ کو خالی کرنے سے انکار کیا تھا اسے بندوق کی نوک پر دھمکیاں دیکھ کر خالی کا واہ لیا گیا تھا اس جگہ پر بہت سی پابندی آیت ہیں حکومت اس سے اکثر ایک خفیہ راہ دکھنا جاتی ہے یہاں تک کہ ان کے سائن بورڈ میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ کسی بھی ممنوع شخص کو نظر آنے پر گولی مار دی جائے گی USAF کا یہ کہنا ہے کہ ایرے 51 امریکی فضائیہ کے لیے اوپن ٹرننگ کی جگہ ہے اور ہم کسی کو بھی اس علاقے میں آنے کی کوشش کرنے سے منع کریں گے جہاں ہم امریکی مسلح فوج کی تربیت کرتے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اب اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر میری اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو دبا دیں ملتے ہیں کسی اگلی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تینکس پو پورٹنگز اس ویڈیو اللہ حافظ